سلمان خان کی سرکشہ بڑھائی گئی کس کے نشانے پر ہیں تبنگ سلمان یہ ہے سلمان خان کا سب سے بڑا دشمن کیا تیہار جیل سے رچ رہا ہے دیش کی سب سے بڑی سازش اچانک ہائی پروفائل ہوئی سلمان کی سرکشہ کیا لورنس بشنوئی گینگ سلمان تک پہنچ سکتا ہے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے دنیا جانتی ہے کہ لورنس بشنوئی گینگ سلمان خان کا حال بھی صدو موسے والا کی طرح کرنا چاہتا ہے سالوں سے لورنس بشنوئی کی پوری ٹیم سلمان خان کی ریکھی کر رہی ہے سوال اٹھتا ہے کہ سلمان خان سے لورنس بشنوئی گینگ کیوں ناراض ہے اور سلمانی نشانے پر کیوں ہیں پہلے بھوبی کا سمجھئے پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا سلمان خان پر خطرہ منڈرا رہا ہے پہلے آپ پوری کہانی سنیے پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا لورنس بشنوئی گینگ سلمان تک پہنچ سکتا ہے دراصل وارس ایپ کے وائس کال کا پتہ پولیس بھی آسانی سے نہیں لگا پاتی اور اسی کا فائدہ گینگ سر اٹھاتے ہیں ہم آپ کو ایک ایسے ہی گینگ سر کی کہانی سناتے ہیں جو وارس ایپ سے سپاری لیتا ہے وارس ایپ سے آن لائن ہتھیال بیشتا ہے اور یہاں تک کی سلمان خان کو مارنے کے لیے اس نے اپنے شارپ شوٹر تک بھیجے ہیں یہ کہانی ہے دیش کی سب سے محفوظ جیل میں بند بشنوئی گینگ کے سرگنا لارنس بشنوئی کی جس کی کئی کہانیاں ہیں میڈیا ریپورٹ میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لارنس بشنوئی وارس ایپ پر سپاری لیتا ہے اس کے بعد اپنے گینگ کے لوگوں سے اسے دھمکی تلواتا ہے اگر وصولی کے رقم نہیں ملتی تو شارپ شوٹر بھیج کر اسے مروا دیتا ہے اس کے گرگے فیس بک اور انسٹاگرام پر کھولے آم ہتھیار بھیجتے ہیں ان کاموں کے لیے وہ ویدیشی سیما کا استعمال کرتا ہے جب جوزپور جیل میں بند تھا تو تین بار ویدیشی سیم برامت ہوئی تھی اس کے بعد اجمیر جیل اور تہار جیل بھیج دیا گیا لارنس بشنوئی کے پاس نئے نئے ہتھیاروں کا زخیرہ ہے ڈلی پولس نے کچھ بدماشوں کو ان آروپوں میں گرفتار بھی کیا تھا قریب سات سو شارپ شوٹر ہمیشہ اس کے آرڈر کا انتظار کرتے ہیں جو ایک اشارے پر کسی کا بھی کام تمام کر دیتے ہیں لارنس بشنوئی تہار جیل کے سیل نمبر آٹھ میں ہے موسے والا کے مارے جانے کی ذمہ داری جب اس نے لی تو پولس کو لگا کہ بشنوئی گینگ ایک بار پھر سے ایکٹیف ہو گیا ہے آنان فانان میں سلمان خان کی سرکشہ بڑھا دی گئی کیونکہ سلمان خان پر راجستان میں جب کالے ہرن کے شکار کا روپ لگا تو دوہزار اٹھارہ میں لارنس بشنوئی نے ایک کوٹ کے باہر کہا کہ ہم سلمان خان کو مار دیں گے ایک بار جب کاروائی کریں گے تو سب کو پتا چل جائے گا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے کہتے ہیں سلمان خان کو مارنے کے لیے اس نے اپنے شارل پروشوٹر ممبئی بھیجے تھے لیکن سلمان کی سرکشہ اتنی کڑی ہے کہ کوئی آس پاس بھی نہیں بھٹک سکتا ابھی گھر کے باہر کئی پولس والے تینات ہیں لیکن عام دنوں میں بھی ان کی سرکشہ کڑی ہوتی ہے اگر پولس گھرے سے آگے کوئی گینگسٹر نکل بھی جائے تو ان کا بوڈی گارڈ شیرہ ہی گینگسٹر کے لیے کافی ہے سلمان اپنے سرکشہ کے لیے شیرہ کو دو کروڑ دوپے کی سیلڈی دیتے ہیں دو سال پہلے جب بشنوئی کا قریبی راہول اور سنی پکڑا گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ وہ سلمان خان کی ریکی کرنے ممبئی گیا تھا کوخیات گینگسٹر کالا جٹھیڑی کے گرو نریش شیٹی اور سمپت نہرا کے بھی ممبئی جانے کی بات سامنے آئی تھی فیلال سلمان خان کبھی عید کبھی دیوالی کی شوٹنگ میں بیزی ہیں ایسے میں ممبئی پولس نے خطرے کو بھاپتے ہوئے ان کی سرکشہ بڑھا دی ہے تاکہ راجستان کا کوئی گینگ سلمان کے آس پاس پھٹک بھی نہ سکے صرف سلمان ہی نہیں بلکہ موسے والا کے بعد پنجاب کے چار سنگر بھی لارنس بشنوئی گینگ کے نشانے پر ہیں جن کا نام سرکشہ کارنو سے نہیں بتا سکتے لیکن سنگر میکہ سنگ کی دشمنی جگزاہیر ہو چکی ہے موسے والا کے مارے جانے کے بعد جب لارنس بشنوئی نے اس کی ذمہ داری لی تو میکہ سنگ نے ٹویٹ کر لکھا کہ اس طرح کے پیج بین کیوں نہیں ہوتے جہاں لوگ اوپن چیلنج دے رہے ہیں اور کسی کی موت کی ذمہ داری لے رہے ہیں کیوں آپ لوگ یہاں وہاں سرچ کر رہے ہو ایک دوسرے کو بریم کرنے سے بہتر ہے ان بے وکوف لوگوں کو روکو کہا جا رہا ہے کہ فیس بک بین کرنے کی مانگ کے بعد میکہ سنگ بھی بشنوئی گینگ کے نشانے پر ہیں اس لیے ان کی بھی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ ان دنوں پنجاب میوزک انڈسٹری میں وصولی کا کھیل بھی چل رہا ہے جس میں سنگر منکیرت اولک کا نام بھی سامنے آیا ہے جن پر لورنس بشنوئی تک وصولی کے رقم پہنچانے کا عروب ہے لورنس بشنوئی پنجاب حریانہ اور راجستان میں منی انڈرورڈ کھڑا کرنا چاہتا ہے اور پولیس آج تک کچھ زیادہ نہیں کر پائی بیورو ریپورٹ گلوپل بھارت گلوپل بھارت